اربوں کا ایک ایسا خاندان جو موجودہ دور میں کم و بیش پندرہ ہزار افراد پر مشتمل ہے ایک اندازے کے مطابق اس خاندان کی مجموعی دولت ایک اشاریہ چار ٹریلین ڈالرز ہے مطلب چودہ کھرب یو ایس ڈالرز ہے اور اسی خاندان کو آج مکہ اور مدینہ کے متولی کے طور پر جانا جاتا ہے ویورز آج ہم آل سعود یا سعودی عرب کے حکمران خاندان کی فیملی ٹری دیکھیں گے آل سعود عربوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قبیلے کا کیسا رویہ تھا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب سے اس قبیلے کا کیا تعلق تھا اور پہلی جنگ عظیم میں یہ خاندان عثمانی سلطنت کے خلاف کیوں تھا ویورز میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں The Infotainment Channel اگر موجودہ سعودی عرب کے میپ یا نقشے کی بات کی جائے تو اس کے این درمیان میں یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے جبکہ نجد کے مغرب میں یہ علاقہ جس میں مکہ اور مدینہ بھی آتے ہیں اسے حجاز کہا جاتا ہے حال سعود خاندان نے نجد کے علاقے کو بنیاد بناتے ہوئے یہاں تین دفعہ اپنی حکومتیں قائم کی اور موجودہ دور کا سعودی عرب اس خاندان کی تیسری ریاست ہے تو اس خاندان کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم عربوں کے قبیلے بنو حنیفہ پیانا پڑے گا جو جدید دور کے سعودی عرب کے بلکل درمیان میں یعنی نجد کے علاقے میں آباد تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا لیکن آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا اور ویورز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ بھی اسی قبیلے سے تھا جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کیا گیا محفوظ تاریخ میں اس خاندان کے جدیمجد مانے ابن ربیہ سمجھے جاتے ہیں جو نجد کے بیچو بیج ایک چھوٹے سے قصبے دریاں میں آباد تھے اس علاقے میں رہتے ہوئے انہوں نے کجور اگانا شروع کیا اور کجوروں کی تجارت سے گزر بسر کیا کرتے ہیں ان سے چند نسلیں آگے سعود ابن محمد آتے ہیں ویورز انہی کے نام سے اس خاندان کو آل سعود یعنی سعود کی اولاد کہا جاتا ہے سعود نے اپنے باپ دادا کے کجور کے کاروبار کو وسیع کرنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں کجوروں کے ان باغات نے ایک چھوٹے سے قصبے کی شکل لے لی اور سعود اس قبیلے کے ایک اہم ترین سردار کے طور پر سامنے آئے لیکن ابھی تک اس خاندان کی کوئی ریاست یا حکومت قائم نہ ہوئی تھی چنانچہ سعود کی موت کے بعد اس خاندان کی تاریخ میں ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے محمد ابن سعود قبیلے کے اگلے سردار بنے ہوا کچھ یوں کہ دریا میں رہتے ہوئے ان کی ملاقات ایک اسلامی سکولر محمد ابن وحاب سے ہوئی جنہوں نے دریا کے علاقے میں رہنے کے لیے محمد ابن سعود سے پناہ مانگی محمد نے بہت خوشی سے انہیں پناہ دے دی اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد ابن وحاب کے پاس کئی جنگجو موجود تھے جو ان کے لیے کٹنے مرنے کو تیار تھے چنانچہ ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق محمد ابن سعود امیر ہوں گے اور محمد ابن وحاب امام جو اسلام کو اپنی اصل شکل میں نافذ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ محمد ابن وحاب نے اپنی بیٹی محمد ابن سعود کے جانشین عبدالعزیز کے نکاح میں دے دی جس سے ان دونوں کی آنے والی نسلیں بھی آپس میں جوڑ گئیں اس کے بعد محمد ابن سعود نے اپنے آس پاس کے علاقوں پہ حملے شروع کیے اور کچھ ہرسے میں انہوں نے وہ کر دکھایا کہ جو آج تا کوئی قبائلی سردار نہ کر سکا انہوں نے دریا کے آس پاس کے قبائل کو اکٹھا کیا اور سن ستنہ سو چورتالیس میں یہاں اپنی سعودی ریاست کی بنیاد رکھ دی جسے فس سعودی سٹیٹ یا پہلی سعودی ریاست کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبدالعزیز اگلے امیر بنے ریاض شہر جس پہ اس وقت عثمانی سلطنت کے زیر سایہ ایک گورنر حکومت کر رہے تھے محمد ابن سعود اپنی پوری زندگی اس شہر کو فتح نہ کر سکے تاہم ان کے بیٹے عبدالعزیز نے پچیس سال تک جنگ کے بعد یہ شہر فتح کر لیا اور ویورز یہ حملہ آل سعود کی عثمانیوں سے دشمنی کی شروعات تھی سن 1803 میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ فتح کر لیے گئے اس کے ساتھ ساتھ شام عراق اور یمن پہ حملے بھی شروع کیے گئے ان فتح کیے گے تمام علاقوں پہ بہت سخت قوانین لگائے گے اور جو لوگ ان قوانین کی پابندی نہ کرتے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جاتی مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات پہ کنٹرول کر لینا اور آس پاس کے علاقوں پہ قبضہ کر لینا بہت سے مسلمانوں کے لیے غصے کا سبب تھا جن میں سر فیرست عثمانی سلطان سلیم تھری تھے چنانچہ اگلے سعودی امیر سعود ٹو کھل کے عثمانیوں کے خلاف نکل آئے انہوں نے عثمانی سلطان سلیم کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ حکم دیا کہ مکہ میں جمعہ کی نماز میں بھی ان کا نام نہ لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ عثمانی علاقوں سے آنے والے حج ظاہرین کو بھی روک دیا گیا چنانچہ سعود کے بیٹے عبداللہ کے دور میں عثمانی سلطان مصطفیٰ فور نے سعودیوں پہ حملہ کیا عثمانیوں نے بہت تیزی سے مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا اور آل سعود سے جڑے ہر شخص کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کی ریاست دریا کو ملیا میٹ کر دیا عبداللہ بن سعود کو گرفتار کر کے عثمانی در الحکومت استمبول لیا گیا جہاں ان کا سر کلم کر کے دریائے باس فورس میں پھینک دیا گیا تاہم یہ سعودی خاندان کی حکومت کا خاتمانہ تھا ترکی بن عبداللہ جو محمد ابن سعود کے ایک دوسرے پوتے تھے وہ عثمانیوں کے محاصرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے چنانچہ چند سال روح پوچھ رہنے کے بعد انہوں نے نجد کے علاقے میں اپنی دوسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھی چونکہ ان کا سابقہ علاقہ دریاء عثمانیوں کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا تو انہوں نے ایک قریبی شہر ریعت کو اپنا نیا در حلافہ منتحب کیا ان کے قزن عبداللہ بن سعود کے ساتھ عثمانیوں نے جو کیا اسے دیکھتے ہوئے ترکی نے عثمانیوں کے ماتحد رہنے کا فیصلہ کیا اور عثمانی سلطان محمود ٹو کی رزمندی سے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا بھی شروع کیا لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے فیصل بن ترکی نے عثمانیوں کو جزیہ یا ٹیکس دینے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں عثمانیوں نے انہیں جلا وطن کر دیا لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمانیوں کی شرائط ماننے کے بعد انہیں تخت دوبارہ دے دیا گیا ان کے بعد ان کے بیٹے عبدالرحمن ان کے جانشین بنے لیکن ان وقتوں میں سعودی چاروں طرف سے اپنے دشمنوں سے گرے ہوئے تھے چنانچہ سن 1891 میں ایک حریف راشدی قبیلے نے ایک جنگ میں انہیں شکست دی اور انہیں ریاض چھوڑ جانے پہ مجبور کیا اس کے بعد عبدالرحمن اور ان کا بچا کچا خاندان وہاں پہنچ گیا جہاں سے ان لوگوں کا سفر شروع ہوا تھا اب یہ لوگ سہراؤں میں بدوں کی پناہ میں رہنے لگے سن 1901 میں عبدالرحمن کے بیٹے عبدالعزیز اپنے باپ دادا کی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نکلے مورک لکھتے ہیں کہ اس مہم کے شروعات میں ان کے ساتھ صرف ساٹھ چنگجو تھے جن میں زیادہ تار ان کے اپنے بھائی، قزن اور قریبی رشتہ دار تھے عبدالعزیز نے اپنے ستائیسویں جنم دن کی رات ریاض پہ حملہ کیا رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے راشدی قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور راشدی قبیلے کو نیست و نبوت کر دیا جس کے نتیجے میں عبدالعزیز نے تیسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھی اور ناشت کے علاقے پہ آل سعود کی حکمرانی کو بحال کر دیا پہلی جنگ عظیم کے دوران آل سعود نے برطانوی سلطنت کے ساتھ اتحاد کر لیا اور یہ اتحاد ان دونوں کے مشترکہ دشمن یعنی عثمانی سلطنت کے خلاف تھا عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں عربوں کے دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا چنانچہ آل سعود نے کچھ ہی عرصے میں نشت کے پورے علاقے پہ کنٹرول سمحال لیا اور جنگ عظیم کے بعد سن 1925 میں برطانیہ کی مدد سے انہوں نے حجاز میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی سمحال لیا سن 1932 میں آل سعود نے نشت اور حجاز کی دو سلطنتوں کو اکٹھا کر دیا اور اس سلطنت کا نام آل سعود کے نام سے سعودی عرب رکھا گیا اور عبدالعزیز اس سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے سن 1938 میں انہی کے دور میں سعودی عرب سے آئل یا تیل دریافت ہوا جس کے بعد آل سعود کی قسمت ہی بدل گئی کنگ عبدالعزیز سن 1953 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے ان کی موت کے بعد آج تک سعودی عرب کا آنے والا ہر بادشاہ ان کا بیٹا تھا ویورس کسی بھی حکمران خاندان میں حکمرانی باپ سے بیٹے اور پھر اس کے بیٹوں میں منتقل ہوتی ہے جیسا کہ ہم عثمانی سلطنت کی فیملی ٹری میں دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے برقس سعودی خاندان میں حکومت ایک بھائی سے دوسرے بھائی میں منتقل ہوتی ہے نہ کہ بادشاہ کے بیٹوں میں چنانچہ کنگ عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بائیس بیویوں سے کم از کم چالیس بیٹے تھے اور ان کے بعد تخت کو لے کے حالات کافی خراب نظر آتے تھے لیکن پھر ان کے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے اس دور میں تیل یا آئل کی آمدن کے باوجود ریاست کا کرز بڑھتا جا رہا تھا اس کے علاوہ کئی دوسرے مسائل کی وجہ سے ان کے بھائی فیصل نے انہیں معزول کر دیا اور خود تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے کنگ فیصل نے بہت کامیابی کے ساتھ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریشن کو بھی مضبوط کیا اسرائیل کو مغرب سے ملنے والی حمایت کے خلاف انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے آئل وار شروع کر دی جس کے نتیجے میں سن انیس سو ترہتر میں پوری دنیا میں تیل کا بران پیدا ہو گیا چنانچہ اس دور کو آج تک سعودی عرب کی تاریخ میں خاصی مقبولیت حاصل ہے سن انیس سو پچھتر میں حالات اس وقت خراب ہونے لگے کہ جب کنگ فیصل کو ان کے بتیجے فیصل بن مسید نے قتل کر دیا کہا جاتا ہے کہ ان کے قتل میں دنیا کی کئی عالمی طاقتوں کا ہاتھ تھا تاہم اگلے بادشاہ خالد نے تخت نشین ہوتے ہی پوری دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کیے انہیں جدید سعودی عرب کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے ان کے دور میں ملک میں تیل کی آمنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا سن انیس سو نواسی میں کچھ باگیوں نے مکہ میں خانہ کبہ پر قبضہ کر لیا اور کنگ خالد کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اس میں ناکام رہے چنانچہ کنگ خالد نے مکہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب میں سخت قوانین لاغو کیے گئے ان کے بعد ان کے بھائی فاد بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے انہیں سان انیس سو بانوے میں سعودی عرب کا بنیادی قانون متعارف کرنے کے لیے جانا جاتا ہے لیکن سان انیس سو پچانوے میں انہیں فالج کا دورہ پڑا اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے کاثر ہو گئے ان کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز سلطنت کے چھٹے بادشاہ بنے اور انہوں نے ایک ایسا قانون متعارف کرایا جو اس خاندان میں کبھی نہ دیکھا گیا انہوں نے سلطنت کے بادشاہ کو چننے کے لیے ایک خصوصی کانسل تشکیل دی جس کے مطابق ابن سعود کے تمام بیٹے اور پوتے اگلے کراؤن پرنس یا ولی احد کے انتحاب کے لیے ووٹ دیں گے کنگ عبداللہ کے دور میں ان کے بھائی اور جانشین نیف ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا تھا چنانچہ سن دو ہزار پندرہ میں کنگ عبداللہ کی موت کے بعد ان کے ایک اور بھائی سلمان ابن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے جو کہ سلطنت کے بانی کنگ عبدالعزیز کے پچیسویں بیٹے ہیں کنگ سلمان آج بھی سعودی عرب کے بادشاہ ہیں جن کی عمر تقریباً ستاسی سال بتائی جاتی ہے ان کے دور کے شروعات میں شہزاد نائف کے بیٹے محمد کو ولی احد نامزد کیا گیا تاہم سن دو ہزار سترہ میں کنگ سلمان نے محمد بن نائف کو ہٹا کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی احد نامزد کر دیا جنہیں دنیا ایم بی ایس کے نام سے جانتی ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ آج تخت کے پیچھے اصل طاقت ایم بی ایس ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اگلے بادشاہ بھی ہوں گے چنانچہ آل سعود کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب بادشاہ کے بھائی کے بارکس ان کا بیٹا تخت نشین ہوگا ویورز عربوں نے سپین کا کنٹرول کیسے حاصل کیا بنو میعہ کے سپین کے خلفہ کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے سکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھئے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ